اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام معزز بائیوں بہنوں بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی آل، اولاد، اصحاب اور خلفاء کا صدقہ آپ لوگوں پر رحم اور کرم فرمائیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی ربی الاول شریف کا بابرکت مہینہ جاری وزاری ہے اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی جو برکتیں ہیں اس کی جو عظمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمٹھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدسہ میں یہ باکمال وظائف کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائیں دو ربی الاول شریف بروز منگل دن کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو عمال وظائف دی جاتے ہیں گزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منبوب شدہ ہیں جن کا آپ تک پہنچانے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح نسلہ قرآن کے ساتھ غیر شریف وظائف اور عمال کے بجائے نوافل اور تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ ربی الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ بڑا فضیلت والا اور برکت والا مہینہ تو دو ربی الاول شریف جو ہے اس کے پہلے آپ نوافل سن لیں کہ یہ نوافل اگر آپ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھیں نہیں پہنچ سکتے تو بھی کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد جو دو ربی الاول دن کا وظیفہ ہے اللہ کریم کے ایک نام کا وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا اسی ویڈیو کے لئے اگر آپ ربی الاول کی دوسری رات یہ جو سنوار اور منگل کے درمیانی جو رات ہے یہ دوسری رات ہے عشقی نماز کے بعد سے لے کر نفجر کی نماز عظام سے پہلے پہلے تک دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد تین تین بار صورت اخلاص پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد گیارہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں اللہمہ صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم برحمتکا یا ارحم الراحمین پھر سنیے گا سنوار اور منگل کی یہ جو درمیانی شب ہے جو رات ہے اس رات اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں جو مختصر بھی ہو لیکن وہ محصر ہو اور بلندیوں تک لے جانے والا ہو تو وہ کیا ہے کہ آپ نے دو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد تین تین بار سورت اخلاص پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد گیارہ بار یہ درود پاک پڑھیں اللہمہ صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم برحمتکا یا ارحم الراحمین پھر بارگاہِ الہی میں اپنے مقصد اور مطلب کے حصول کے لئے دعا مانگیں تو جو بھی جائز دعا مانگیں گے جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں کہ دو ربیل اول جو بروز منگل دن ہے تو اس دن ہم کونسا وظیفہ کریں کہ ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو اللہ کی رحمت نصیب ہو اللہ کا فضل جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو تو اس کے لئے یاد رکھیں کہ اسماع الرسنہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ بڑے ہی برکتوں والے ہیں بڑے ہی عظمتوں والے ہیں اور بڑے ہی فضیلت پر مبنی یہ نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام بھی جو اللہ کا آپ پڑھتے ہیں پکارتے ہیں تو وہ نام آپ کے لئے بہت زیادہ برکتوں والا سعادتوں والا اور ہدایت کا ذریعہ بڑھتا ہے دور ربیل اول منگل کے دن کا یہ جو خاص وظیفہ ہے اس کے کرنے سے ہر حاجت اسی دن رات میں غیب سے پوری ہوتی ہے یہ اتنا خاص عمل ہے کہ بعض بزرگان دین سے منکول ہے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انسان کی حاجات جویں وہ پوری ہوتی ہیں مالک کریم دین اور دنیا کی بھلائیوں سے مال فرماتے ہیں تو یہ ہے تو چھوٹا سا عمل لیکن بڑی بڑی حاجات جویں وہ پوری ہوتی ہیں بڑی بڑی حاجات اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے پوری ہوتی ہیں یہ کامیابی والا وظیفہ ہے گرنٹی والا وظیفہ ہے تو آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا مالک اس نام سے مشکلات بھی آسان فرمائے گا اور بہت جلد مالدار بھی فرمائے گا ہر مراد فوراں پوری ہوگی دلی سکون نصیب ہوگا اور اعلیٰ احدے اور منصب جو ہے وہ بھی نصیب ہوگی دو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو یہ تمام ضروریات زندگی پوری ہوں دشمن سے ظالم سے منافق سے سب سے نجات ملے اور اسے اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے نصیب ہو تو وہ اللہ کریم کا ایک نام ہے یا مالکو یا مالکو یہ نام وہ دو ربیر نور بروز منگل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے یا مالکو یا مالکو تین سو تیرہ مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نام کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس پر رحم اور کرم فرمائیں گے اور اس کی جو دینی دنیاوی ضروریات زندگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ خاص سے پورا فرمائے گا اور اللہ کریم کے کرم سے یہ جو سوہانی کڑیاں بارہ ربی نور شریف کی آ رہی ہیں ان کی برکتیں اسے ان سے پڑھیں اور اس مہینے میں کسرت کے ساتھ درود السلام پڑھیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تو جو شخص بھی یہ عمل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازیں گے اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ شخص جو ہے اسے کسی دنیا دار کی حاجت کی ضرورت بھی نہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس خاص عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کی برسات فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں نئے وزیفہ اور نئے ویڈیو لے کر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہیں گے اپنی دعا میں یاد اخنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ